اللہ کی محبت بندوں کے وسیلے سے ملتی ہے کبھی کسی کا دل مت دکھانا کیونکہ دکھی دل کے سامنے انسان کی برسوں پرانی عبادت دھری کی دھری رہ جاتی ہے بے بسی اتنی بری چیز ہے کہ کبھی کبھی ایک لمبی سانس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے اپنی ذات کے اندر ایک ایسا انسان ڈونڈو جسے صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی جینا آتا ہو رحم دلی دنیا کا سب سے خوبصورت توفہ ہے آپ دنیا والوں پہ رحم کریں اللہ آپ پر رحم فرمائے گا قبرستان کو قبرستان نہیں بلکہ شہر محبت یعنی محبتوں کا شہر کہنا چاہیے جہاں قدم قدم پہ کسی نہ کسی کی محبت دفن ہے بظاہر یہ جو مٹی کے ڈھیر لگتی ہے نا اصل میں کسی نہ کسی کی جان ہوتی ہے جہاں کسی کی ماں تو کسی کا بھاپ کسی کا بھائی تو کسی کی بہن کسی کا بیٹا تو کسی کی بیٹی کسی کا شہر تو کسی کی بیوی کہیں کسی کی محبت قبرستان کا دکھ تو ان سے پوچھو جو اپنا سب کچھ وہاں من و مٹی تلے دفنا کر خالی جسم کے ساتھ سانسے لے رہے ہیں اس ملاقات کے انتظار میں کہ جب وہ جنت میں اپنے پیاروں سے ملیں گے دل کی ہر بات نہیں کی جا سکتی شاید اسی واسطے ہی خدا نے خاموش آہیں اور سسکیاں بنائی آنسو پیدا کیے طویل نیند بنائی اور اسی خاطر ہی بے کیف مسکراہت اور وقتِ الویدہ ہاتھوں کو ہلانے کا سامان پیدا کیا کچھ رشتے فقط تب تک ساتھ دیتے ہیں جب تک انہیں کوئی دوسرا میسر نہ ہو آپ کچھ لوگوں کی زندگی میں فقط عارضی خلاپ اور کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں جب خلاپ اور کرنے کا مناسب ذریعہ مل جائے ان کی زندگی سمرنے لگتی ہے اور آپ اعتجاج کرتے رہ جاتے ہیں مان رکھنا سیکھئے زندگی بہت چھوٹی سی ہے کوشش کریں کہ کسی کا مان اعتبار اعتماد اور یقین نہ ٹوٹنے پائے وقت تو گزر جاتا ہے لیکن تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں یہ ہماری زندگی بھی بہت عجیب ہے آپ اسے اپنوں کے ساتھ جیئے یا اپنوں کے بغیر اس نے گزر ہی جانا ہے وقت اور سانسیں کسی کے لیے نہیں رکھتی ہم جن رشتوں اور لوگوں کے بغیر جینا تصور بھی نہیں کر سکتے ان لوگوں کے چھوڑ جانے کے بعد جینا سیکھ ہی جاتے ہیں شاید یہی زندگی گزارنے کا دستور ہے علجنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے اور اپنی توجہ اس پہ مرکوز کریں جیسے آپ بدل سکتے ہیں یعنی کہ اپنا آپ